اسلام علیکم دوستو آج ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ آپ پی پی ایسی کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیے آپ کیسے کسی بھی سیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چانا ہوگا پنجاب پبلک سروس کمیشن پہ آپ گوگل پہ سیمپل ٹائپ کر لیں پی پی ایسی اور یہاں پہ دیکھیں یہ پہلا اپشن آجائے گا پنجاب پبلک سروس کمیشن تو اس کو اپنے سیلیکٹ کر لینا ہے تو نیکس پیج میں دیکھیں یہاں پہ یہ اپلائی اون لائن یہ اپلائی اون لائن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہ پیج اس کا اپن ہو گیا پنجاب پبلک سروس کمیشن کا تو اپلائی اون لائن پہ آپ کلک کریں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک نیا پیج اپن ہو جائے گا جس میں تمام جتنی بھی کیا کہتے ہیں جو جو جابس آئی ہوتی ہیں پی پی ایسی کے ثروح وہ یہاں پہ اس پیج پہ آ رہی ہوتی ہیں یہاں پہ نیچے پیج نمبر بھی ہوتی ہیں آپ پریویس اور نیکس کر کے آپ اپنی جو ہے جو بھی آپ کے یعنی کی جو پس جہاں پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ سیٹ آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں اور اس کے اوپر آپ کلک کر لیں جس طرح دیکھیں یہاں پہ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ایک نیا پیج اپن ہوگا یہاں پہ وہ کنفرمیشن پوچھ رہی ہے کچھ انسٹرکشن ہے تو یہاں پہ لکھنی ہے نیکس دیکھیں یہاں پہ نیچے آ جائے گا اس کو سکرول ڈام کر کے نیچے آ رہی ہیں یہاں پہ لکھا ہے فیل اپ فارم تو آپ نے فیل اپ فارم پہ آپ نے کلک کر دینا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو کلک کر دیا اس کے بعد ایک نیا پیج اپن ہوگا جہاں پہ کچھ دیکھیں مزید انسٹرکشن دی گئی ہیں یہاں پہ اگر آپ نے چلان جائے یہاں پہ آپ نے سبمٹ کروا دیا بینک میں تو ٹھیک ہے ادھر وائز یہاں سے آپ چلان ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو جہاں پہلے آپ کو بینک میں یہ جمع کروانا ہوگا اس کے بعد کچھ یہاں پہ انسٹرکشن ہے کہ آپ کا سپیل امکارہ مسٹیک نہ ہو والد کا نام ٹھیک ہو اون لائن اپلائی کرنے کے بعد اپلیکیشن کا پرنٹ لینا ضروری ہے اس طرح ایڈٹ اپلیکیشن والے لنک اسمال کرتے ہو آخری طریق سے پہلے آپ اس کو ٹھیک کر لیں پر یہاں پہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنے وہ کیا ہے کہ پور ٹیبل سیل نمبر نہیں آپ نے دینا یعنی کہ ایسا موبائل نمبر جو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک پر منتقل شدہ ہو وہ نہ دیں تاکہ آپ کو ایس ایم ایس کے ڈیلیوری یقینی ہو اس کے بعد یہاں پہ نیچے ہے یہ آئی کنفرم ڈیٹ آئی ریڈ تھی چنرل گوائیڈ لائنس آپ نے اس کے پر یہاں پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے یہ اپلائی اون لائن والا یہاں پہ اپشن یہ اوپن ہو جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایک نیا انٹرفیس آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا ایڈی کا نمبر لکھنا ہے اچھا یہاں پہ یہاں پہ سی این ایسی نمبر دو طرح لکھا جاتا ہے ایک ڈیش کے ساتھ دوسرا without ڈیش دونوں آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں without ڈیش اب لکھ دیتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ نے email ڈیس دینا ہے email ڈیس یہاں پہ انٹر کر دیں next آپ نے یہاں پہ phone number دینا ہے یہاں پہ mobile number وہی دینا ہے جو portable نہ ہو اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں option آگیا to fill the application form click here یہاں پہ وہ آپ نے click کر دینا ہے next آپ کے پاس page open ہو جائے گا یہاں پہ سب سے نیچے دیکھیں to fill the application form click here یہاں پہ پھر آپ نے یہاں پہ کچھ اوپر instruction دی ہوئی وہ آپ نے read up read کر لینا ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں یہاں پہ to fill the application form click here یہاں پہ آپ نے click کر دینا ہے next دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس page open ہوگا یہاں پہ دیکھیں choose file یہاں پہ آپ نے choose file یہاں پہ اپلوڈ یور picture and cnc یہ پہلا کالم picture اور cnc تو یہاں پہ choose file لکھو یہاں پہ ہم پہلے picture لیں گے یہاں ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ جو آپ نے picture یہاں پہ upload کرنی ہے اس picture کا size جو ہے وہ 25 kb سے کم ہونا چاہیے choose file کرنے کے بعد نیچے upload picture کرنا ہے upload picture کے option پہ آپ نے click کرنا ہے یہ 25 kb size جو ہے آپ نے reduce image size آپ نے کیسے کرنا ہے اس کا لنک میں نے آپ کو description میں دے دی ہے آپ وہاں سے check کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے image کا size آپ جو ہے reduce کر سکتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو چیک پہ کر سکتے ہیں کسی بھی image کا size آپ نے کیسے reduce کرنا ہے یہ چوز کرنے کے بعد آپ نے upload کرنا ہے اور یہاں پہ جو cnc آپ نے لگانا ہے یہاں پہ اس کی صرف front side لگانا ہی ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں یہاں پہ نیچے آگیا یہاں پہ کہتے ہیں لکھا ہوا کہ you have uploaded picture successfully یہاں cnc بھی successfully upload ہو گیا آگیا ہے bank receive information status یہاں پہ دیکھیں add کا option دیا ہے add کے option پہ آپ click کر لیں یہاں پہ دیکھیں پھر اگلے page میں یہاں پہ choose file image of received choose file ایک چیز یاد رکھی گا کہ picture upload کرتے وقت image size 25 kb سے کم ہونا چاہیئے otherwise یہ picture upload نہیں ہوگی choose file کرنے کے بعد upload upload picture پھر اپنے click کرنا پھر وہ picture سامنے آ جائے گی bank receipt number لکھیں یہاں date جو ہے پہلے update لکھیں پھر یہاں پہ نمبر لکھیں گے 34 number یہاں پہ national bank 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 city لکھتے ہیں اس کے بعد bank branch name لکھیں یہاں پہ bank branch name لکھنی پڑے گی اس کے بعد save information یہاں پہ آگیا یہ save information کے اوپر آپ نے گئے یہاں پہ کلک کر دینا یہاں پہ کلک کر دیتے ہے save information یہ ہو گیا کلک اس کے بعد نیچے دیکھیں یہاں پہ آگیا next option پہ اپنے کلک کر نا پہ add کے option پہ کلک کر دینا اس کے بعد ریلیشن لکھتے ہیں یہاں پہ cnc number automatic یہاں پہ آجا گے اس کی expiry date آپ نے لکھ نہیں ہوتی یہاں پہ وہ ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ examination center آپ سے پوچھیں کہاں آپ پیپر دینا چاہتے ہیں جہاں دینا چاہتے ہیں وہاں پہ سیلیکٹ کر لیں اس کو اس کے بعد save information کے اوپر آپ نے کلک کر دینا جیسے save information پہ آپ کلک کر یں نیچے next کا option جو اوپن ہو جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا data save successfully اب education record ہمارا رہ گیا وہ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں add option پہ کلک کریں یہاں پہ نیچے اپلائی کر رہے تھے یہاں پہ انہوں نے بیچرل لیول تک اپلائی کر سکتے یہاں پہ 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 دوسرا سیٹ یہاں پہ بی والے نیچے دیکھیں جنہوں نے بی ایس کی ہوا تو سیٹ نمبر 2 اپلائی کر یں اگر آپ سیٹ 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 1 کریں گے پہ یہاں دیکھیں نیچے آپ سیٹ پوچھ رہے کہ اگر آپ سیٹ ٹھیک ہے تو پھر 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 اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ریکارڈ دینا ہے اپنی کوالیفکیشن کا یہاں پہ دیکھیں میٹرک لیول ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کی یونیورسٹی دینی ہوتی اس کے بعد میجر سبجیکٹ یہاں پہ دینے ہوتی ہے اپنی سیمیسٹر کو بتانا ہوتا اس کے بعد نمبر آپ بتانے ہوتے ہیں یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ دیکھنی چھو ہوا ایڈ 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 یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب دوسری ڈگری وہ اپنی یہاں پہ لکھ دینے ہے میٹر کے بعد انٹرمیڈیٹ ہے اس لیول کے لیے تو انٹرمیڈیٹ پہ ٹائپ کریں اس کے بعد میجر سبجیکٹ لکھیں یہاں پہ اس کے بعد ریزلٹ جار ٹکلیئر ڈون اس کے بعد پہ پہ انوال سمیسٹر مارک سپٹین جتنی بھی آپ کی ڈگری ہیں وہ ساری ون بائ ون کر کے اپنے یہاں پہ لکھتی جانے دیکھیں اس کے ریکارڈ بھی آتا جائے گا یہاں پہ دیکھیں اس کا ریکارڈ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ سارے ریکارڈ آپ اس کا چیک بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنی ڈیٹر انٹر صحیح کی یا نہیں صحیح کی یا اس کے بعد دیکھیں دوسری اس کے بعد نیکس ٹھم لکھتے ہیں یہاں پہ سب لکھنے کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں کپشن آئے گا ویری فائی تی ایڈیوکیشن ڈیٹیلز یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جو آپ کی ہوں گی دیکھیں ڈیگریز یہاں پہ آگئی ہوں گی آپ ان میں سے کوئی اگر ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ کے اپشن سے جا کے اپشن سکتے ہیں اگر کوئی انٹری ضلط ہو گئی ہے تو نیچے دیکھیں یہاں آگیا سیو انفرمیشن یہاں پہ اپنے کلک کر دینا اس اس کے بعد آپ اس کو سکپ کرنا ہے کیونکہ اگر ہے تو لکھتے نہیں ہے تو یہاں پہ نیچے ہم اس کو کہ کریں گا یہاں پہ دیکھیں اس کے اپشن پہ کرنے کے بعد نیچے دیکھیں یہاں پہ اینیدر نیکسٹ کا اپشن یہاں پہ اپن ہو جائے گا یہاں یہاں پہ نیکسٹ کر دینا یہاں پہ اگر کر رہے ہیں یہاں پہ پہ لیڈی گورنمنٹ اپلائی ہے کسی او ڈیپارٹمنٹ میں ہے تو وہاں پہ آپ پہ اس کو لکھنا ہوتا سارا اس کے اپلائی کر رہے ہیں اگر نہیں ہے سیمپل ہے تو یہاں پہ آپ اس کو سکپ کر کے اپشن پہ اپلیکیشن پار سبمیٹڈ بائی می اس کریک این کیس این ایفرمیشن اس فاؤن ٹو بی کریک ایٹ اس کو اپنے یہاں پہ کلک کرنے اس کے بعد سبمیٹ اپلیکیشن آپ پہ کر دینا یہ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ اپلیکیشن آ جائے گا اس کے اوپرہ کلک کریں